جی اسلام علیکم میرا نام زلہ حما میں پاکستان صبح پنجاب کے شہر لہار سے آج چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہی میں آپ کو طبعہ نبوی کا ٹوٹکا بتاؤں گی چھوٹے بچوں کو مائیں پیمپر بانتی ہیں اور بچہ اتنا سنسیٹیو ہوتا ہے کہ آج کل کی مائیں جو ہیں وہ پھر آٹھ ہٹ گھنڈے سے پہلے بچوں کا پیمپر چینج ہی نہیں کرتی تو میری کانڈلی ریکویسٹ ہے کہ پریز بچوں کے پیمپر جو ہیں وہ چار گھنٹے کے بعد ہر صورت چینج کریں کیونکہ بچہ بہت نازک ہوتا ہے اس کے سکن بھی بہت نازک ہوتی ہے اور بچوں کو ریش ہو جاتے ہیں سم ٹائم اتنے ریش ہوتے ہیں کہ وہ ریشلنگ بغیرہ کریم بغیرہ لگانے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ابل تو یہ کیمیکل والی کریمیں ہوتی ہیں یہ یوز ہی نہیں کرنی چاہیے اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاؤں گی کہ سرسو کا تیل لیں دو بڑے چمچ اور اس میں دو بڑے چمچ ہی پانی کے ڈال دیں کسی بھی باول میں یا کسی بھی چھوٹے سکنٹینر میں آپ ڈال گئے اس کو اچھی طرح انگلیز کے ساتھ اس کو مکس کریں اتنا مکس کریں کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یا وائٹ ہو جائے گا یا زردی مائل ہو جائے گا اگر دونوں میں سے کوئی بھی کلر ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور وہ جو تیل ہے پانی کے اندر جو آپ نے ملا کے بنایا ہے وہ تیل بچے کو اچھی طرح اس کی بوٹم پر لگائیں اور پھر اس کو پیمپر کریں تو آپ دیکھئے گا جو ریش ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ ہر پیمپر چینج کرنے سے پہلے بچے کو اچھی طرح واش کریں اور اس کی بوٹم خوش کرنے کے لیے ایک الگ سے ٹاول رکھیں بوٹم کو اچھی طرح خوش کر کے تو یہی آئل آپ لگائیں اچھی طرح اور پھر پیمپر باندیں تو آپ دیکھئے گا کہ بچے کو ریش ہوں گے ہی نہیں ظاہر ہے آج کل کے دور میں بچے کو پیمپر باننا ضروری ہے لیکن میں یہ کہوں گے کہ جب آپ پیمپر چینج کرتے ہیں بچوں کا تو ان کو پانچ دس منٹ کے لیے کھلا چھوڑ دیں تاکہ بچوں کی جسم کو ہوا بھی لگے پیمپر کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ بچوں کی سکن کو خراب کرتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر بچوں کو ریش ہوتے ہیں اور ایک اور میں بات بتاؤں گی جب بچہ جو ہے پاٹی پشی کرتا ہے تو جب آپ لوگ اس کو پیمپر اس کا چینج کرتے ہیں تو کائنڈلی اس کو پانی کے ساتھ بوش کریں یہ جو آج کل آگئے ہیں بی بی وائپس ان میں بھی کیمیکل ہوتا ہے لیکوڈ لگا ہوتا ہے وہ لیکوڈ بھی بہت سے بچوں کو سوٹ نہیں کرتا اس لیکوڈ کی وجہ سے بچوں کی بوٹم جو ہے وہ ریش والی ہو جاتی ہیں اس پر پتلے پتلے سے بریق بریق سے پانی والے دھانے نکل آتے ہیں تو اس سے بھی بچے کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا جو ہے یہ بی بی جو ہے ریشلنگ وغیرہ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہر بار بچوں کا جب پیمپر چینج کرتے ہیں تو ان کو اچھے سے سابون کے ساتھ یا جو بی بی آئل وغیرہ یا بی بی شیمپو وغیرہ ہوتا ہے وہ لگا کے آپ بچے کو واش کریں اور اس کی بوٹم خوشک کر کے جو ہے وہ پیمپر باندے کبھی بھی گیلی بوٹم پہ آپ پیمپر نہ باندے وہ گیلی بوٹم سے بھی بچے کی سکن ڈرائی نہیں ہوتی تو اس سے بھی بچے کی جو ہے نا بوٹم پہ وہ ریش ہو جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں بہت آزمودہ ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اگر آپ ہر دفعہ ایسے ہی کریں گے تو بچوں کو ریش ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ تلالہ یہ میرے اپنے ازمائے میں ٹوٹکے ہیں اور آپ بھی ضرور ازمائیے گا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو اس پہ کمنٹس اور لائک ضرور دیجئے گا اسلام علیکم موسیقی موسیقی